ہیلو دوستو کیسے ہوا؟ ہیلو دوستو کیسے ہوا؟ ہیلو دوستو کیسے ہوا؟ دوستو آج کل ہو رہی ہے کافی ٹھن ہو رہی ہے ویڈیو بھی نہیں بن پا رہی ہے میرا بلوگ نہیں بن پا رہا ہے تو ابھی میں کیچن میں کام کر دی تھی رات کا سمجھ ہے ابھی میں نے پوزہ اگرہ کر دی سام کی جو ہوتا ہے سندھیا پوزہ تو دیا جو چلاتے ہیں سام کو وہ کر دیا ہے تو دوستو آگے میں کیا کیا شیئر کرنے والی ہوں؟ وہ سب ویڈیو میں ہے اور یعنی آپ لوگوں کو ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھی لگے تو لائک، سسکرائب اور شیئر کرنا چینل پر نیو آئے ہو تو سسکرائب کرنا بیل گھنٹی اور کلیک کرنا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے تو ابھی میرا تھوڑا تھوڑا جو بھی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور تھنڈ کے مارے کچھ ویڈیو بھی اچھے سے بن نہیں پا رہی ہے تو جو بھی ہے جتنا بھی ہے میں ڈالوں گی ویڈیو میں تو چلو چلتے ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے آج کیا کیا ہے ابھی رات کا سمیہ ہے تو ابھی میں یہاں پر سے شروع کر رہی ہوں تو دوستو یہاں پہ لگ رہا تھا ٹیلی ویڈیو اور میرا ناتی ملہ میرے کو کھیچ کے لائے میں کیچن میں تھی تو کھیچ کے لائے کہ نانی آ جاؤ پہلے میرے ساتھ ڈانچ کرو نہیں تو میں بھی کیچن میں آ جاؤں گا نہیں تو وہ کیچن میں کیا ہے سلپ پہ چلپ کے میرے ساتھ کام کرنے بیٹھ جاتا ہے اور یہ دیکھو یہاں پہ کہ ایسے ایسے اسٹیپ کر جیسے میں کر رہا ہوں اور جیسے بھی ٹی وی میں ہو رہا ہے اسی طرح اسٹیپ کر ہم لوگوں کو کبھی کبھی کیا ہے بچوں کے ساتھ بچپنا اپنا انجوئی کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ ان کے جیسے کرنا پڑتا ہے تو اس کے نانا بیڈیو بنا رہے تھے ہم دونوں کی یہاں پہ دیکھو ملکی ایسے کر جیسے میں کر رہا ہوں سیم ایسے کر تو میں نے سوچا ملکی تھوڑا مستی اس کے ساتھ ہو جائے اور انہوں نے بیڈیو بنا دی تھی تو میں نے کمنٹ ڈالی لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو کیسے لگی جرور کمنٹ کرنا تو یہ ملکی نانی اس طرح کرو خیچ خیچ کے لارہ تھا مجھے تو یہاں پہ مجھے تو یہاں پہ آپ کو کیسے لگی دوستو دن بھر ہو رہی تھی باریس اور ہمارے ہاتھ 3-4 دن سے لگاتا باریس ہو رہی ہے اور ابھی بھی آج بھی بادل لگے ہوئے ہیں آج میں بوئی سوبر کری ہوں تو بادل لگے ہوئے ہیں ابھی تھوڑے سے ملکی ہلکی دھوپ تھی تھوڑے صوبہ کپڑے ڈالے تھے بھار لیکن یہ میں نے اگلے دن کی بنایا تھی یہاں پہ یہ منڈے کی ہے تو منڈے کو بھی باریس ہی آ رہی تھی اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بالکونی بھی پوری بھیگ گئی اور ملکی سب کچھ ملک یہاں پہ بھیگا ہوا ہے تو یہ پیس سے آئے تھے تو میں نے انہوں نے کہا کہ تھوڑا کافی بنا لے میں کافی بنا لے بیٹھ گئی تھی سبجی میری بن چکی تھی میں نے کٹھل کی سبجی بنائی ریسیپی سے نہیں کی ریسیپی کبھی کسی اور دن کروں گی کیونکہ ٹھنڈ کے مارے ملک کچھ بنی نہیں رہا دھنگ سے تو میں نے ریسیپی سے نہیں کی یہاں پہ تھوڑا سا بھو دینوں سے ملائی رکھی ہوئی تھی ملکی بار بار میں ڈاؤں گے باہر نکال دی ہوں اور پھر اندر رکھ رہی ہوں تو دو ڈاؤں میں تھوڑا تھوڑا ہو گیا تھا میں نے کہا اس کو میں گھی بنا لیتی ہوں اس کا مکھن بنا کے گھی بنا لوں گی تو میں یہاں پہ مکسی میں ڈالتی ہوں اور اس کو گرانڈ کروں گی تو تھوڑا تھوڑا میں نے جو بھی ملائے ایک ہی دن کی ہے یہ بیڈیو ساری اور یہاں پہ آج کل گرم پانی ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے فریز سے تو ایسے صبح نکال کے بھار رکھ دیئے تھے تو یہ سام کا ہے اور آج کل تو پورا فریجی ہو رکھا فریج جیسا ہی موسم ہو رکھا ہے تو یہ دو ڈاؤں میں ہو گیا تھے ویسے میں اتنا ہونے نہیں دیتی ہوں ایک ڈاؤں ہو کے میں بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے دونوں ڈاؤں میں ڈال دوں گی ان کو ایک ساتھ کر لوں گی ان کا تھوڑا سا ہو بھی جائے گا دو چارے ان کی لے گی تو ایسے ہی کچھ کام ہو رہے ہیں آج کل کام تو پورے ہو رہے ہیں تھوڑا بہت جو بھی ہے پر ویڈیو نہیں بن پا رہی ہے اور رجائیں سے باہر نکلنے کا من بھی نہیں کر رہا ہے اپنا صبح اٹھو جھاڑو پچھا کرو اپنا کام کر کے رجائیں کے اندر گھوش جا رہے ہیں یہاں پہ میں نے مکھن بنا دیا تھا جو مکھن بنانے کے بعد جو باقی دور بچ جاتا ہے اس میں ایک جگہ میں ڈال دوں گی اور میں اس سے کڑی بناتی ہوں کافی لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ پنیر بنا لیتے ہیں لیکن میں اس کو کڑی کے ساتھ ایڈ کر لیتی ہوں اور اچھی ہوتی ہے اس کی کڑی تھوڑا دہ ہی بھی ڈال دو اس میں تو اچھی ہوتی ہے اس کی کڑی اور آج کل وہ ایسے بھی بدبو نہیں آتی ہے فریز میں رکھتی ہوں اور میں ملائی تو بدبو اگر میں میں بھی بناو تو تھوڑا سی بنا دو تو بدبو نہیں آتی ہے تو میں کڑی ہی بناتی ہوں اور میں نے ٹھنڈ پانی ڈال کے اس کو الگ رکھ دیا اور اس کو سیدھا میں کڑی میں ڈال دوں گی اس کے بعد دھو دیں گی دوبارہ سے ملائی مکھن کو بھی خڑی کو دھو دیں گی اور مکھن اس ڈال کے مکھن دوبارہ سے Thompson ڈال جسے تو میں اسحی طرح کرتی ہوں Lalہ جب بھی میرا مکھن ہوتا ہے تو میں اسی طرح مکسیکی جار میں گراہhel کر کے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھی بھی Austin بنتا ہے اور اس میں جو نکلتا ہے نا وہ بھی زیادہ نہیں نکلتا ہے ہمارے ہاں میڑا بولتے ہیں تو وہ بھی زیادہ نہیں نکلتا ہے تو یہاں پہ گھی بھی میرا بن چکا تھا دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ برکل ساپ ہے ساپ بنا ہوا ہے گھی تو گھی بھی بن چکا ہے یہاں پہ برکل اچھا بنا ہے اور آج زیادہ ملاؤں میڑا نہیں نکل رکھا ہے جو بعد میں نکلتا ہے تو زیادہ نہیں نکلتا ہے یہ دی گرانٹ کر دو تو تو دوستو آج کی ویڈیو میری یہی تھی تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو کیسی لگی جرور کمنٹ کرنا دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا چینل پر نیو آئے ہو تو سسکرائب کرنا بیل گھنٹی پریس کرنا تاکہ میری ہر ویڈیو آگ کے پاس پہنچائے بائے